اسلام علیکم ہیاریز ڈوکٹر ہانی ہوپسو یو گوڑن فائن الحمدللہ ہمارا چھٹا رمضان بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت جلدی رمضان جا رہا ہے اور میرے ہاتھ میں گلیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا آج کیا ہونے والا ہے کیا کر رہے ہیں اثر کے ٹائم تقریبا ہمارا پلین بنائے کہ ہم لوگ پانی بننے جائیں ہاس چشمے سے پانی بھر کے لے کرائیں امی کی فرمائش پر امی کا بہت دل تھا کہ آج جو ہے نا افتاری میں ہم لوگ پانی جو ہے وہ اپنے چشمے کا پانی استعمال کریں ویسے ہم لوگ فلٹر سے پانی لاتے ہیں لیکن آج ہم جو ہے وہ چشمے پر پانی لانے جا رہے تھے تو میں نے سو جائے کہ میں آپ لوگوں کو بھی اپنا بہت ہی صاف سترا چشمہ بہت ہی پیارا چشمہ وہاں لے کے چلوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ کشمیر میں ایسے چشمے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے خیر ہم لوگ تو سیٹی میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم جا کے فلٹر سے بھر کے لے کر آ جاتے ہیں جو راول اکوٹ سیٹیزن ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں کہ فلٹرز کہاں کہاں لگیں تو ہم لوگوں کا پلین بنا ہے کہ آج ہم لوگ جاتے ہیں جی جا کے چشمے سے پانی بھر کے لے کریں میری مادر میری ساتھ تھی میرے بھائی میری ساتھ تھے اور ہم لوگوں کا پلین بنا اور ہم لوگ نکل پڑے ہم لوگوں کا تقریباً یہ ہوتا ہے کہ ایک ویک کا پانی ہم ایک ساتھ لے کر آتے ہیں تو راستے میں جو تھا اب سیزن آ رہا ہے سپرنگ اور تھوڑا تھوڑا مطلب یہ ایسا سیزن میں میری جاتے الرجک سین ہو دن لگتا ہے تو مجھے الرجی بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں آئیز میں ریڈنس آنے لگتی ہے سنیزیں ہوتی ہے بہت زیادہ پانی کلتا ہے آنکھوں سے آنسوں نہیں کہہ سکتے لیکن پانی کہہ سکتے ہیں الرجک سیزن آ رہا ہے جو الرجک پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ والناؤن ہوں گے کہ کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے الرجی سے خیر ہم جا رہے تھے چشمے کی طرف اور راستے میں میں نے آپ لوگوں کو سارا راستہ کپچر کر کے میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے کرتی ہوں کیونکہ بہت اچھا آپ لوگوں کا ریسپونس ملتا ہے بہت ہی مطلب دل کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو سننے والا ہے یا آپ کو دیکھنے والا ہے تو پھر بہت سارے چیزیں انسان نیونو کرتا ہے میری حیش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے مطلب آپ کے سپورٹ کی وجہ سے میں نے اتنا پریفر کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے آج بھی ویلاؤگ بناو مطلب طبیعت نہیں تھی گھوارا کہ میں ویلاؤگ بناو لیکن میں نے آج آپ لوگوں کے لئے بھی ویلاؤگ بنایا راستے میں کچھ ایسے ایسے سنگ بھی دیکھنے کو ملے اور بڑا اچھا لگتا ہے اس راستے سے جاتے ہوئے کیونکہ یہ راستہ ہماری نانی کے گھر کی طرف پی جائے دائے تو نانی کے گھر اس بہت بہت پیارا ہے پیار مطلب آپ کا نانی کا گھر وہاں سے آپ کا بچپن سٹارٹ ہوتا ہے تو نانی کے گھر آپ کے لئے بہت خوشی دیتا ہے جیسے دادی کا گھر خوشی دیتا ہے اسی طرح نانی کا گھر بھی بہت خوشی دیتا ہے خیر راستے میں ہم نے کچھے پک کے گھر دیکھے بہت اچھا اچھا اب تو گرینری بھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے گرینری تھوڑا ہی ٹائم کے بعد انشاءاللہ عید کو تو بہت اچھا سیزن ہوگا اور گرینری ہماری طرف آ چکی ہے اور آپ لوگوں کی طرف بھی شاید ہو رہی ہو تھوڑی بہت لیکن جتنا جتنا سیزن سپرنگ کا آتا جائے گا الرجی پیشنٹس کے لئے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا ماسک ضرور استعمال کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیا کریں پانی پینگے تو تھوڑا بہت الرجی کنٹرول ہو جائے گی خیر ہم اپنے ڈسٹینیشن تک پہنچنے والے تھے پانی بڑھنا تھا اور پانی بھی ہم نے بہت زیادہ بڑھنا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ اس پانی کا جو چشمی کا پانی ہے وہ دور دور سے مطلب کولینی سے لوگ آکے یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور آکے یہ پانی لے کے جاتے ہیں خیر پانی بہت میٹھا ہے بہت اچھا ہے بہت لائٹ سا پانی ہے اور پیتہ پانی ہے اور پیتہ پانی تو ویسے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا بھی آج بلین تھا مطلب میں پہنچ گئی اور آپ لوگوں کو وہاں پہ جا کے ویو دکھاتے ہیں کہ کیسا ویو ہے پانی یہ دیکھیں کیسا پانی ہے مطلب اس ٹائم ہم روزے کی حالت میں تھے تو بڑی پیاس لگی ہوئی تھی ویسے اکثر ہم جاتے ہیں پانی برنے کے لیے تو ہم پانی پیتے رہتے ہیں تو بڑا اچھا ویو ہے اور بہت ہی مطلب انہوں نے ایک تو مینٹین رکھا ہوا ہے صفائی بہت زیادہ رکھی ہویا اور بہت ہی اچھا ویو ہے یہاں پہ اور بہت زیادہ رش بھی ہے ہر میری مدر جو ہے وہ پانی بننا شروع کرنے لگی اور میں نے کہا ہے میں تھوڑی سے ان کو بھی کیپچر کروں ان کے لیے بھی مطلب ان کو بھی ایزا میمری اپنے میمری باکس میں رکھتی رہوں تو وہ پانی بر رہی تھی اور میں ان کی تھوڑی بہت ویڈیوز بنا رہی تھی پھر میں نے ان کو کہا کہ میں پانی بھروں گی آپ میری ویڈیوز بنانا تو انہوں نے کہا کہ ایز یوزیل میں اچھی ویڈیو نہیں بناؤں گی تو تم مجھے پھر کچھ کہو گی کہ نہیں اچھی بنائی آپ نے تو اسی طرح پھر میں نے خودی ویڈیوز بنائی اور میرے بھائی تھے وہ بھی ویڈیو بنا رہے تھے اچھا ہمارا پرسنلی یہ ہے کہ ہم سب کو ہی مطلب ویڈیوز بنانے کا بہت شوق ہے پورے خاندان کو تو ہم بڑا ہر ایک چیز کو بھی کیپچر کرتے رہتے ہیں یہاں پہ مجھے تھوڑی سے بچے ملے اور وہ وضو کر رہے تھے اور چشمے سے آکے وضو کر رہے تھے پھر انہوں نے بھی اپنا پانی بھرا اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یار میں آپ لوگوں کی ویڈیوز بنانا لوں پرمیشن لے کے میں نے ان کی ویڈیوز بنائی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے بچپن یاد آرہا تھا جو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا آپ لوگوں نے کبھی چشمے کا پانی استعمال کیا ہے آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتا لیکن جو کشمیرینز ہوں گے وہ ان لوگوں نے ضرور پیا ہوگا پانی پاکستان میں تو چشمے کا پانی کم ہوتا ہے خیر وہاں پہ تھوڑی سے بچے آگئے تھے دو درہ سے تو ہم نے کہا کہ وہ ان کو پیدل جانا ہے ہم نے ان کو سپیس دے دی اور ہم وہاں پہ کیونکہ ہم گاڑی لے گئے تھے ہم نے تھوڑا ویٹ کیا کہ آپ لوگ بڑھ لیں تب تک میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی ہی بہت باتیں کی اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ درخت کے اوپر کوئی چیز ہے پھر میں نے تھوڑا ایسا دیکھا تو وہ جی کسی نے شاید تھی بہت اچھے لوگ بھی ہیں میرے حال میں وضوح کے لئے کسی نے لوٹا رکھا تھا کہ کسی کو اگر وضوح کرنا ہو یا کچھ بھی واش کرنا ہو تو وہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا تھا ہر بہت اچھا لگا اچھے اچھے کام کرنے چاہیئے زندگی میں بہت یہی چیزیں آپ لوگوں کو کامیاب کریں گے آپ لوگوں کو آگے کام آئیں گی پھر ہم نے وائنڈ اپ کرنا تھا ہم جا رہے تھے اب ہم لوگوں کا سارا جو تھے برطن وغیرہ برکے تھے اور یہاں پہ مجھے ایک بچہ ملا بہت ہی شاید اب نارمل تھا یا کیا تھا لیکن بہت ہی اچھا بچہ تھا پتھان تھا اور اس نے ہمارے گلن کو ہماری گاڑی تک رکھانے میں وہ ہماری مدد کی ہم واپس آ رہے تھے آج افتاری جو ہے وہ بہابی نے بنائی ساری افتاری میں اور افتاری مجھے نہیں پتا کیا کیا افتاری میں بنا ہے خیر بھی گھر جلتے ہیں پھر افتاری کا سین دیکھتے ہیں گھر پہنچ کے ہیں گلن ہم نے گھر تک رکھنے ہیں گاڑی ہماری تھوڑی سی دور ہوتی ہے سڑک سے تو خیر پکوڑے بن چکے تھے روٹیاں بن رہی تھی سالن بھی میرے حال میں بن چکا ہوگا چلیں سالن کی طرف چلتے ہیں کیا سالن کیا بنا ہوئے خیر اونسلی مجھے بھی نہیں پتا سالن کیا بنا ہوئے بھابی سے پوچھیں گے اور پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ سالن کیا بنا ہوا ہے آلو اور میرے حال میں گوشت آلو اور گوشت بنا ہوا اور از یوزیل گوشت کو بائل کیا اور بس جو سمپل سی ریسیپی ہوتی ہے گوشت کو بائل کرنے کے بعد آلو میں تھوڑا سا ان کو فرائی کیا اور بجلے میں اتنا زیادہ گوشت ہور نہیں ہوں اس لئے مجھے گوشت پسند نہیں ہے خیر آج سالن میں ہمارے پاس گوشت ہوگا اور پکوڑے اور سمپل سی ہماری افتاری ہوگی افتاری کا بھی بیو آپ کو کرواتے ہیں بس کوشش کریں کہ جتنا ہو بانٹ بونٹ کے کھایا کریں مطلب جیسے ہم لوگ بھی اپنے دادی نانی لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپنٹ کرنا پسند کرتے ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں اپنے بڑوں کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیا کریں ان کے ساتھ دل لگایا کریں اور فائنیلی چائے اور تھوڑا سے پکوڑے کسی نے مجھ سے کوششن کیا تھا کہ آپ کے پکوڑے بہت تھوڑے سے ہوتی ہیں بھئی میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے تھوڑے سے ہی رکھتی ہوں لیکن ہم بناتے زیادہ ہی ہیں ایک ہی ماں ہوتا ہے پورے سال میں جس میں پکوڑے انسان کھاتا ہے تو یہ ہے کہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بہت سارا پیار آپ لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں آپ لوگ مجھے بھی دعائوں میں یاد رکھئے گا اور آج کی افتاری ہماری یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ لوگ دعائوں میں یاد رکھئے گا اور نیکسٹ انشاءاللہ کل ملتے ہیں سی او سون ہمارا وقت ہوا جاتا ہے جانے گا اللہ حافظ سی او سون انشاءاللہ پھر کل ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ خدا حافظ اللہ حافظ خدا حافظ اور فی امان اللہ